بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 66 ڈسکس کریں گے موڈیول 66 ہے مینجنگ ہیپ میمری پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک ہیپ کا سٹرکچر جو ہے یا آبجیکٹ جو ہے وہ ونڈوز کے اندر کیسے کریں گے once وہ آبجیکٹ کریئٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میمری آلوکیٹ ہو گئی ہے یا اب آپ کو میمری ایکسیسیبل ہے اس کا صرف صرف اتنا یہ مطلب ہے کہ وہ ونڈوز کے اندر ایک سٹرکچر کریئٹ ہو گیا ہے جس سٹرکچر کے ثروہ آپ ڈائنیمک میمری آلوکیشن کر سکتے ہیں ایک آبجیکٹ آپ کو مل گیا جس کا کہ ہینڈل آپ کو اس نے ڈیٹرن کیا ہے اب اس ہینڈل کے ثروہ آپ چاہیں تو میمری آلوکیٹ کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے پھر ایک مزید ایک سیٹ آف ایپی آئیز ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے once اگر آپ نے ایک ہیپ کریئٹ کر لیا ہے اب اس ہیپ کے ہینڈل آپ یوز کریں گے اور اس ہینڈل کو پاس کریں گے انٹو ڈیفرنٹ ایپی آئیز جو کہ آپ کو ہیپ کے لیے میمری آلوکیشن پرفارم کر کے دیں گی جس میں اسے ایک ایپی آئی ہے ہیپ ایلوک اور دوسری ہے ہیپ ری آلوک ان دونوں ایپی آئیز کو اب ہم ڈسکس کریں گے ہیپ ایلوک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین پیرامیٹرز ہیں پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ ہیپ کا ہینڈل ہے once جو آپ نے ہیپ کریئٹ کیا ہے اس کا ہینڈل آپ سپیسیفائے کریں گے دوسرا جو ہے وہ فلیگز ہیں previously جس طرح ہم نے ہیپ کو کریئٹ کرتے وقت بھی فلیگز یوز کیا تھے اور تیسرا جو ہے وہ نمبر آف بائٹس ہے اور بائٹس کے لیے آپ دیکھیں کہ سائز تی سائز تی کی ٹائپ یوز کیا ہے for compatibility تاکہ آپ کا جو پرگرام ہے وہ ون 32 کے لیے بھی ورک کر سکے اور ون 64 کے لیے بھی ورک کر سکے دی ای ٹی بلیو فلیگز جو ہیں وہ آپ نے پہلے ہیپ کریئٹ کے لیے یوز کیا تھے اس کے اندر یہ والا جو فلیگ ہے ہیپ جنریٹ ایکسپشنز یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح آپ نے ہیپ کریئٹ کے اندر یوز کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہیپ کریئٹ کرتے وقت کسی قسم کا کوئی ایکسپشن اگر آتی ہے کوئی ایرر آتا ہے اس صورت میں ایکسپشن ریز ہوگی ہیپ نو سیریلائز یہ اسی طرح سے پرفارمنس کو امپروف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فلیگ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہیپ زیرو میموری ہیپ زیرو میموری کا اگر آپ فلیگ سیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو میموری ایلوکیٹ ہوگی وہ انیشلائز ہوگی بائی زیرو اگر یہ نہیں آپ یوز کرتے تو وہ گاربیج کے ساتھ انیشلائز ہوتی ہے جو بھی گاربیج ویلیوز اس وقت ہیپ کے اندر پڑی ہوئے ہیں جو سائز ہے کہ کتنی آپ میموری ایلوکیشن کر سکتے ہیں وہ آپ نے خود سپیسفائے کرنا ہے لیکن یہ سائز جو ہے یہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا بیانڈ 0.5 ایم بی یعنی کہ 7FF8 in Hegs اتنے نمبر آف بائیٹس جو ہیں وہ آپ میکسیمم سپیسفائے کر سکتے ہیں ڈی 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 ڈھی ایو بائیٹس کے اندر ہیں تو جو ایک بلاک ایلوکیٹ ہوگا وہ اس کا سائز 0.5 ایم بی سے exceed نہیں کرے گا اور جو اس کی return value ہے اس function کی وہ آپ دیکھیں LP void ہے longer pointer to void ہے ایک longer pointer return ہوگا اور یہ وہ location ہوگی جہاں پہ یہ memory block allocate ہوئے ہے آپ اپنے کسی پہنیٹر ٹائ پ کے اندر اس کو کو سٹور کر کے پھر اس کے اوپر جو بھی آپ نے آپریشنز پرفارم کرنے ہیں اس میموری ایریہ کے اندر جو بھی چیزیں سٹور کرنی ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس ای پی ای کو یوز کر رہے ہیں اور آپ نے ہیپ جنریٹ ایکسپشن جو ہے فلاگ سیٹ کیا ہوئے اور اس کیس میں اگر ایکسپشن اکر ہوتی ہے تو اس کی دو ہی وجوہ ہو سکتی ہیں ایک سٹیٹس نو میموری یعنی کہ میموری اویلیبل نہیں ہے مزید اور سٹیٹس ایکسس وائلیشن ایکسس وائلیشن یہ ہے کہ بیانڈ جو باؤنڈز ہیں اس کو میموری کو ایکسس کرنے کی کوشش کیا ہے جو بھی اس کے ایکسس رائٹس ہیں اگر ڈیٹا ہے تو اس کو ایز کوڈ ایکسس کرنے کی کوشش کیا ہے تو یہ دو قسم کے جو ایکسپشنز ہیں وہ آ کر ہو سکتی ہیں اگر ایکسپشن فلاگ جو ہیپ جنریٹ ایکسپشن فلاگ ہے یہ سیٹ نہیں کیا ہوا اس کیس میں جو ہیپ ایلو کا فنکشن ہے وہ آپ کو نل ریٹین کرتا ہے اگر نل ریٹین کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے فیلیر ہوا ہے اگر تو سکسیسول ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک پوائنٹر ریٹین کرتا ہے جو کہ نون نل ویلیو ہے اگر ان کیس او فیلیر آپ کو یہ نل ریٹین کرتا ہے اور گیٹ لاسٹ ایرر کا فنکشن پریویسلی یوز کیا گیا ہے ایرر گیٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پر ورک نہیں کرتا لیکن نل اگر ریٹین ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کا میموری ایرر آیا ہے جس وجہ سے یہ ایلو کیشن نہیں ہو سکی اسی طرح اس کا بالکل اپوزٹ جو فنکشن ہے that is ہیپ فری ہیپ ایلوک جو تھا میموری ایلو کیشن کرتا تھا ہیپ فری جو ہے وہ ہیپ میں سے میموری ڈی ایلو کیٹ کرے گا جس ہیپ میں سے میموری آپ نے ڈی ایلو کیٹ کرنی اس کا آپ ہینڈل سپیسیفائی کریں گے اس کے ساتھ آپ لیگ سپیسیفائی کریں گے اور ایڈریس سپیسیفائی کریں گے کہ کس ایڈریس سے آپ نے میموری ڈی ایلو کیٹ کرنی ہے جو تھرڈ پوائنٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں الپی وائڈ ہے تھرڈ جو پیرامیٹر ہے وہ الپی وائڈ ہے this is the location of the address جہاں سے آپ نے میموری ڈی ایلو کیٹ کرنی ہے جو فلیگز ہیں وہ یا تو زیرو ہوتے ہیں یا پھر اس کی ویلیو یہاں پہ ہیپ نو سیریلائز ہو سکتی ہے اور الپی مم جو ہے یہ کیا ہوگا یہ وہ ایڈریس ہوگا جو پریویسلی آپ کو ریٹین ہوا تھا ہیپ الوک کے ریزلٹ میں اور ان کیس فیلیر ہوتا ہے یہ ڈی ایلو کیٹ نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے میموری تو آپ کو فالس ریٹین ہوتا ہے دیکھیں اس کی ریٹین ٹائپ بھول ہے ٹرو ریٹین ہوگا ان کیس ایڈ سکسیسول ٹرو ریٹین ہوگا ان کیس ایڈ ایڈ پول کو فالس ریٹین ہوگا اسی طرح سے ہیپ ریلو کافہ فنکشن ہے ایک میمری الوکیٹ ہوگی ہے اب آپ نے اگر اسی لوکیشن کے اوپر مزید میمری الوکیٹ کرنی ہے یا اس میمری الوکیشن کو آپ نے کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو آپ ہیپ ریالو کافہ فنکشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ہیپ ریالو کافہ سب سے پہلے ہیپ کا پیرامیٹر ہیپ کا ہینڈل لے گا دوسرا پھر وہ فلیگز لیتا ہے تیسرا وہ میموری لوکیشن لیتا ہے اور اب یہ نیا سائز ڈی 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 بیٹس کے اندر وہ نیا سائز لے گا ڈی 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 فلیگز کی ویلیو کیا ہو سکتی ہیپ جنریٹ ایکسپشن ہو سکتی ہے ہیپ نو سیریلائز ہو سکتی ہے وہ جس طرح آپ ہیپ لوک کے اندر یوز کیا اس کے علاوہ ہیپ زیرو میموری بھی ہو سکتی ہے ہیپ ری لوک ان پلیس اونلی یعنی کہ اگر آپ ہیپ کی ری آلوکیشن کرتے ہیں تو اس کیس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کو اڈریس ریٹن ہو جس پر پریویس آلوکیشن ہوئی تھی یا نیا اڈریس بھی ریٹن ہو سکتا ہے ادھر آپ نے ان پلیس اونلی اگر کی آپشن سیٹ کیا تو آپ کو یہ ہر صورت وہ پریویس اڈریس ہی ریٹن کرے گا آپ کو نیا اڈریس ریٹن نہیں کر سکتا اور ہیپ زیرو میموری کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں اگر آپ نے ایک ایک ایکس نمبر آف بائٹس آلوکیٹ کیے تھے پریویس لی اس سے زیادہ کچھ اور بائٹس اگر آپ نے آلوکیٹ کرنے ہیں تو وہ جو نئے بائٹس آلوکیٹ ہوں گے وہاں پہ یہ زیروز پلیس کرے گا اگر ہیپ زیرو میموری کا آپ نے آپشن سیٹ کیا آئے الپی میم جو ہے وہ آپ کا پوائنٹر ہے اس لوکیشن کا جو پریویس اللی ایلوکیٹ ایڈ تھی پریویس اللی ایلوکیٹ ایڈ کیسے ہوئی تھی وہ آپ نے ہیپ لوک کے فنکشن سے پہلے ایلوکیٹ کی ہوگی اور دی ای ڈی ڈی ڈبلیو بائٹس جو ہے وہ آپ کا سائیز ہے یہ سائیز اگین وہی سیون ایف ایف ایٹ سے ایکسیٹ نہیں کر سکتا یہ سائز جو پریویس الوکیشن ہے اسے بڑا بھی آپ سپیسیفائی کر سکتے ہیں اسے چھوٹا بھی سپیسیفائی کر سکتے ہیں لیکن بہت دے کیسز یہ سیون ایف ایف ایٹ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا